موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین اکرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مستقل موضوع نور ہدایت اور اس موضوع کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں صرف اس نیت سے اور اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے آج آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تئیس سے ناظرین کرام تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے آیت نمبر تئیس کا مطالعہ شروع کرنے سے قبل میں یہ ارز کرتا چلوں کہ اس سے ماہ قبل کی جو آیات ہیں اور یہ بھی آیت جو اس وقت زیر مطالعہ ہے اور اس کے ماہ بعد کی آیات یہ اصل میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ کریم نے چند ارشادات فرمائے ہیں اور خاص طور پر اہل کتاب کو دعوت دین کے بارے میں تو دعوت دین کس طرح سے اہل کتاب کو دی جائے اس کا اسلوب کیا ہے بنیادی جو مبادیات دین ہیں وہ بھی ان کو بتائی جائیں بنیادی تصورات ان کے سامنے واضح کیا جائیں دین کیا ہے ان کے اوپر واضح کیا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے اس سے ماہ قبل کی آیات کے اندر ہدایات ارشاد فرمائی اور پھر خاص طور پر یہ پہلو بھی زہر بحث آیا کہ اگر دعوت دین میں مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے اور ریزسٹنس آئے تو پھر وہ جو ریزسٹنس ہے وہ کتنے طرح کی ہو سکتی ہے کس طرح کے لوگ مضاحمت کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا وعید سناتی ہے اللہ کریم نے اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو یا نبیوں کے راستے کے اوپر چلنے والوں کو جو لوگ قتل کرتے ہیں یا ان کے سامنے مضاحمت کرتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کے درپیہ ہو جاتے ہیں ان کا کیا انجام ہے ان کو ایک بڑے ہی برے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے دنیا و آخرت کے سارے عامال ضائع ہو گئے یعنی جو انہوں نے دنیا کے لیے کیے وہ بھی ضائع ہو گئے جو انہوں نے آخرت کے لیے کیے وہ بھی ضائع ہو گئے یہ گویا ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی وعید اور اس طرح کی ایک کیفیت ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا اس کے بعد ناظرین اکرام آج کی زیر مطالع آیت ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ بلائے جاتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف پھر بھی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس سے بھی پھر جاتا ہے وہم معلدون اصل بات یہ ہے کہ یہ ہیں ہی پھرنے والے یہ ہیں ہی مو پھرنے والے یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں یہاں ناظرین کرام جو اوتو نصیبا من الكتاب فرمایا گیا اور یدعون الا کتاب اللہ فرمایا گیا یہ یہودیوں کی ایک خاص عادت اور خاص واقعے کا تذکرہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں یا آپ کی دعوت کی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ یہ تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ یہ تو اپنے جن کتابوں کے نزول کو یہ درست مانتے ہیں اور جن کتابوں کو یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کتابوں کے احکام کو بھی نہیں مانتے ہیں مثلا جو یہود ہیں یہ بطور خاص یہ اپنے آپ کو تورات کی کے پیروکار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تورات کو مانتے ہیں انجیل کو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی ان کو تورات کے ہی احکام کی طرف توجہ دلائی تو وہ اس کو بھی نہیں مانتے اس کا بھی انکار کرتے ہیں اس کی واضح اور معروف تفسیر یہ ہے ناظرین کرام جو ہر شخص کی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کریم نے تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں بیان فرما دی تھی اور وہ ان نشانیوں کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسا کہ قرآن نے کہا یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم چونکہ نشانیاں موجود تھیں تورات کے اندر بھی نشانیاں موجود تھیں انجیل کے اندر بھی نشانیاں موجود تھیں اب خاص طور پر یہود اور بالعموم یہود ونسارہ سب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نشانیوں سے اس قدر پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہے جن کے انتظار میں جن کی آمد کی وجہ سے ان لوگوں نے سفر کیا یسرب کے اردگرد آ کے آباد ہو گئے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے فرق صرف یہ پڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہو گئے بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے صرف اس بغیم بینہم کی وجہ سے آپس کی رقابت کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پہچانتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو گویا انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا وہ تورات جو تمام نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان بھی کر رہی تھی کھول کھول کے بیان کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی ان کا مقام حجرت کیا ہوگا وہ ساری باتیں اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی تھی ناظرین اکرام اس کے لیے اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف نہیں آپ دیکھتے کہ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی تورات ملی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اپنی وقت میں وہ بھی ہدایت اور نور تھا انجیل بھی اللہ کی طرف نازل کردہ ہے اپنی وقت میں وہ بھی ہدایت اور نور تھا اب جو فائنل ورشن ہے اللہ کی وحی کا وہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو ہدایت اور نور بھی بنایا گیا اور ساتھ ساتھ فرقان بھی بنایا گیا اور مہیمینن علیہ سورہ مائدہ کے مطابق دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا تورات نازل ہوئی ہم نے نازل کی تورات فیہا ہدن ونور اس میں ہدایت اور نور تھا انجیل نازل ہوئی ہم نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو فیہی ہدن ونور اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا اب قرآن آ گیا ہے اور قرآن کیا ہے یہ فرقان بھی ہے یہ مہیمن ہے قرآن سورہ مائدہ میں فرمایا وَمُحیمِنَنْ عَلَيْهِ قرآن ان کے اوپر مونیٹرنگ کرنے والا ان کی نگرانی کرنے والا اور سورہ آل عمران کی ابتداء میں فرمایا وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانِ یعنی انجیل اور تورات بھی ہم نے نازل کی من قبل حدل للناس اس سے پہلے وہ ہدایت کا سامان تھی لوگوں کے لیے وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانِ اب اللہ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے فرقان یعنی قرآن یہ میعار حق بھی ہے یہ حق بھی ہے اور میعار حق بھی ہے اب یہ بتائے گا کونسی چیز درست اور کونسی چیز غلط لیکن جن لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا انجیل کو مانا چلے بھلے انجیل کو ہی مان لے جنہوں نے تورات کو مانا چلے تورات کو ہی مان لے اب اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی قلی کھول رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمْ تَوْرَا إِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی تورات دی گئی يُدْعُونَ إِلَا كِتَابِ اللَّهِ ان کو اسی اللہ کی کتاب کی طرف بھی بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ تاکہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے ان کے جو بھی اعتراضات ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ایک گرہ ایسا ہے جو اس سے بھی پھیر جاتا ہے اس کی وضاحت ناظرین اکرام ایک حدیث کے اندر آتی ہے جس کا ذکر امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی کیا ہے اور مختلف مفسیر نے اس کو ذکر کیا ہے نعیم بن عمر اور حارش بن زید نام کے دو لوگ موجود تھے یہ تورات کے عالم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اَلَا عَيِّ دِينِ انتَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تو کس دین کی پیروی کرتا ہے کس دین پر ہے اور کس دین کی تو دعوت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَلَى مِلَّتِ عِبْرَحِيم میں مِلَّتِ عِبْرَحِيمی پر ہوں میں عِبْرَحِيم کے دین کی پیروی کرتا ہوں قالا ان دونوں نے کہا کہ فَإِنَّ عِبْرَحِيمَ كَانَ يَهُودِيًا عِبْرَحِيم علیہ السلام تو یہودی تھے اندازہ کیجئے یہ وہی ان کا دعویٰ ہے جو قرآنِ کریم نے بھی سورہ باقرہ کے اندر واضح فرمایا کہ عبراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اب یہ یہودیت یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور مسیحیت یہ مسیحیوں کی بنائی ہوئی ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا تو یہ تو بات کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا کَانَ عِبْرَحِيمَ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولیکن کانا حنیفم مسلمہ بلکہ وہ یک رخی یک سو توہید کو ماننے والے مسلم تھے بہرحال تو وہ دونوں حارث بن زید اور نعیم بن عمر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ علی ای دین انت یا محمد آپ کس دین پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا علیہ بللہ ابراہیم تو آگے سے پھر انہوں نے کٹ حجتی کی وہ تو یہودی تھے اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انفرمایا ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کے نہیں تھے میں کوئی دلیل نہیں لاتا تم ایسا کرو تورات لے آؤ اور پھر تورات کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہمارے دعویٰ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تمہارے دعویٰ کے مطابق تمہارے دعویٰ کا فیصلہ کر لیتے ہیں یعنی تورات کے ذریعے سے فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ کہا فَأَبَيَا عَلَيْهِ تو روایت کا الفاظ ہے ان دونوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم تورات بھی نہیں لاتے اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم تورات لے کے آگئے تو تورات نے بھی ہمیں جھوٹا کر دینا ہے اور تورات کے مطابق فیصلہ جھوٹے تھے لہٰذا اس بات سے بھی بکر گئے تو اسی بات کی طرف اور اسی واقع یعنی شان نزول میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور یہی شان نزول ہے دوبارہ کہوں گا اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور یہی بات مفسرین کرام نے اس آیت کے شان نزول میں لکھی ہے کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور ان کو فیصلہ کرنے کے لیے اسی کتاب کی طرف بلایا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر بھی ان میں سے ایک گروہ مکر گیا کہ ہم تورات کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فطرتاں مو پھیرنے والے لوگ ہیں نہ یہ تورات کو مانتے ہیں نہ یہ انجیل کو مانتے ہیں نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ کوئی اختلاف ہے یہ فطرتاں نہ ماننے والے اعراض کرنے والے اور انکار ان کی فطرت میں ہے اعراض ان کی فطرت میں ہے یہ ہیں یہ ایسے ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لَنْتَمَسْنَ النَّارُ الْلَّا يَحْمَ مَعْدُدَاتِ یہ ہے وہ اصل وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ کیوں مو پھیرنے والے لوگ ہیں اعراض ان کی فطرت میں کیوں ہیں انکار ان کی فطرت میں کیوں ہیں یہ کیوں پھر جاتے ہیں بات بات پر پھر جاتے ہیں بات بات پر بددیانتی کرتے ہیں بات بات پر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا نقطہ نظر ہی مختلف ہے ان کا نقطہ نظر غلط ہے وہ جو پرسیپشن لیے ہوئے ہیں اپنی موجودگی کی اپنی اگزسٹنس کی اپنے وجود کی وہ پرسیپشن ہی غلط ہے وہ کہتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں لن تمثن النار اللہ اکبر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوے گی ہی نہیں اللہ ایام معدودات سوائے اس کے کہ چند دن ہم جہنم میں اگر اول تو ہم جہنم میں جائیں گی نہیں اگر ہم جہنم میں جائیں گی بھی تو چند دن تک جائیں گے یہ قرآن نے اشارہ کیا ہے ان کے اس نقطہ نظر کی طرف جو وہ اپنے آپ کو دوسری مخلوق سے بہتر سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امیین میں سے ہیں اور امیین وہ سارے عرب والوں کو احجاز والوں کو وہ امیین کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نَحْنُوا بِنَا اللَّهِ وَا حِبَّاوهُ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ان کا یہ دعویٰ بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نَحْنُوا بِنَا اللَّهِ وَا حِبَّاوهُ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اللہ کے چہتے ہیں لہٰذا ہمیں تو کوئی آگ نہیں چھوے گی ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر ان کے اس دعویٰ کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں قَالَتِ الْيَهُودُ وَا النَّصَوْرَا نَحْنُوا بِنَا اللَّهِ وَا حِبَّاوهُ یہ انہوں نے سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اگر تم واقعی اللہ کے چہتے ہو اور اللہ کے پیارے ہو اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کی اولاد نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے تھے ہم نبیوں کے اولاد میں سے ہیں اور نبی اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے فَالِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فَالِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا ہے دنیا میں بھی جو سزائیں ملی وہ کیوں ملی آخرت میں بھی جو سزا ہوگی وہ کیوں ہوگی اگر تم یہ کہتے ہو کہ لن تمسن النار اللہ ایام معدودات کہ ہمیں آگ اول تو چھوے گی ہی نہیں اگر چھوے گی تو چند دن کے لیے تو اگر اللہ کے پیارے ہو تو چند دن کے لیے بھی عذاب کیوں چند دن کی بھی سزا کیوں اگر اللہ کے پیارے ہو تو پھر سزا بالکل نہیں ملنی چاہیے تو وہ اپنے اس دعوے میں مختلف مقامات پر مختلف باتیں کرتے تھے تو گویا ان کی یہ بات ان کے اپنے دعوے کے خلاف یہ کہنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے چہتے ہیں اور یہ کہنا کہ لن تمسن النار اللہ ایام معدودات کہ چند دن ہمیں آگ چھوے گی تو یہ دونوں آپس میں کنٹرائڈٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا تمہیں اس کا تعلق دنیوی سزاؤں کے ساتھ بھی ہے جو ایک پوری تاریخ ہے لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا اور اسی طرح اس کا تعلق آخرت کے عذابوں کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ اگر یہ تمہارا دعوی سچا ہے تو پھر سزائیں کس بات کی تو گویا ان کا اپنا دعوی خود تردیدی کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح ان کا یہ دعوی بھی تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ کے اندر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو بندہ یا عیسائی ہو وہی جنت میں جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امانیوہم اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی خواہش سے اور صرف اپنی تمنا سے نہیں جا سکتا عمل سے جنت میں جائے گا اور تمنا کرنا کہ میں جنتی ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور جنتی نہیں ہے اس سے کوئی آدمی جنتی نہیں بن جاتا جنتی بنتا ہے تو اعمال سے بنتا ہے تلک امانیوہم ان کی اپنی خواہشات ہیں تمنائیں ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر اسی کے اندر یوں بھی فرمایا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ یہی والا دعوہ سورہ بقرہ کے اندر بھی کیا چند دن کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کو معاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جہنم میں نہیں ڈالے گا یا چند دن ڈالے گا یا تم نے کوئی ایسا فلن یخلف اللہ وعدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا کوئی سرٹیفیکیٹ لیا ہوا ہے یعنی سوال ہے کہ کس منعات پر تم کہتے ہو وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ تل کا امانیہم صرف اپنی خواہش کو اپنے ایک عمر واقعہ بنا کے پیش کر دینا یہ یہودیوں ہی کا کام ہے اور گمراہوں ہی کا کام ہے خواہش اور چیز ہے اور عمر واقعہ اور چیز ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے کوئی سرٹیفیکیٹ لیا ہوا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو اس طرح سے ابتال فرمایا کہ کیا تم نے سرٹیفیکیٹ لیا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤگے یا تمہیں اللہ تعالیٰ جلدی نکال لے گا اور فلن یخلف اللہ وعدہو اور اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ اکبر ام تقولون علاللہ ما لا تعلمون حقیقت بات یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے جہالت کی بنیاد پر ساری باتیں تم کر رہے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ باقارہ میں یہ بھی فرمایا کہ قل انکانت لکم اگر تمہارے لیے ادار الاخرات خالصتا اگر خالص تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے تو اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے یہ دعویٰ ان کا دیکھیں یہ دعویٰ مختلف مقامات پر انہوں نے مختلف طرح اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کی قلی مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کھولی ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے اگر آخرت کا گھر ہے ہی تمہارے لیے تو چلو یوں کرو پھر فتمن اول موت تو پھر موت مانگو اب جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے جنت میں جانا موت مانگے نا پھر فتمن اول موت انکنتم صادقین پھر موت مانگو نا اگر تم سچے ہو اللہ اکبر اور دنیا کائنات میں موت سے کوئی شخص اتنا نہیں ڈرتا آج اتنا یہودی ڈرتا ہے اللہ اکبر دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں اور موت سے سب سے زیادہ ڈرتے کہ موت نہ آ جائے کہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرام اس کو واضح کیا کہ یہ لوگ تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا دل یہ چاہتا ہے یہ موت سے ڈرتے ہیں مشرقین سے بھی زیادہ موت سے ڈرتے ہیں اور ان کا دل یہ چاہتا ہے لَو يُعَمَّ وَالْفَسَنَةِ کہ ایک ایک بندے کی ہزار ہزار سال عمر ہو اللہ اکبر حالانکہ اللہ تعالیٰ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَدَابِ اَنْ يُعَمَّرِ اگر وہ اتنی عمر حاصل کر بھی لیں تو بھی عذاب سے تو نہیں بچ سکتے بلاخر تو ان کا عذاب ہونا ہی ہونا ہے اصل ان کی یہ جو سارا اعراض کی وجہ انکار کے رویے کی وجہ اور تورات کے بھی احکام کو ناماننے کی وجہ قرآن کو ناماننے کی وجہ باوجود اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے کے اور پڑھا لکھا سمجھنے کے یہ جو اعراض اور انکار کی ان کی رویش ہے وَهُمْ مَعْرِدُونَ اس رویش کی جو اصل وجہ ہے فرمایا وہ ان کا یہ دعویہ باطل ہے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور ہم جہنم میں کوئی نہیں جائیں گے جائیں گے بھی چند دن کے لیے جائیں گے جو شخص اپنے آپ کو فضیلت یافتہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے ناظرین اکرام یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے فضیلت یافتہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے چاہے وہ کسی صدر کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو وہ اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے کہ میری چونکہ رشتداری میرا باپ میرا دادا میرا پردادہ میں فلان نسل سے ہوں میں فلان وجہ سے فضیلت یافتہ ہوں جو اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے یہ بات کسی کی بھی ہو اللہ اکبر تو حالانکہ اللہ کے قانون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں سبحان اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس بات کا فخر نہ کرنا اور اس بات میں نہ رہنا کہ تُو میری بیٹی ہے اس لیے کہ میری تابداری کے بغیر اور میری اطاعت کے بغیر تیری نجات بھی نہیں ہو سکتی یعنی صرف نبی کی بیٹی ہونی کے بے سے نجات نہیں ہوگی نبی کی اطاعت اور اتباہ کرنے سے نجات ہوگی اور نبی کا بیٹا ہو نو علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب گیا اس میں پانی میں اور حضرت نو علیہ السلام کہتے رہے کہ اللہ میرا بیٹا ہے کہا انہو لئیسہ من اہلک یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اس لیے کہ انہو عمالن غیر سہادے اس لیے کہ اس کا کردار آپ والا نہیں ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ آپ والا نہیں ہے تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آدمی اپنی وجود کے اعتبار سے نہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے بلکہ جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی سے اپنی جنت اور جہنم بناتا ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے ہیں وہ پھر عمل سے آری ہو جاتے ہیں بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جو لوگ بھی اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے ہیں چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں جس نے بھی اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھا ہے ناظرین اکرام تاریخ میں جو بھی اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے یہی حالت ان یہودیوں کی تھی جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاحبِ فضیلت سمجھا اور انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا ہر طرح کے قانون سے اپنے آپ کو بالہ تر سمجھتے رہے تورات کا انکار انہوں نے کیا انجیل کا انکار انہوں نے کیا اور قرآن کا انکار انہوں نے کیا باوجود اس بات کے مانتے تھے کہ ہم تورات کو بطورِ ذابطہ مانتے ہیں لیکن اس کے احکام کی پھر بھی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس کو بھی نہیں مانا قرآن کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ اللہ اکبر یہ ایک جھوٹا جو ان کا زعم تھا ایک جھوٹا گمان تھا کہ ہم تو صاحب فضیلت ہیں یہ جھوٹا گمان تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن نے مختلف مقامات پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کے اس دعوے کی قلی کھولی ہے مختلف انداز میں اب قرآن کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ یہ چونکہ خود ساختہ ایک ان کا منگھڑت ایک فضیلت کا دعویٰ تھا اور منگھڑت فضیلت کے دعوے کی بنیاد پر یہ لوگ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے رہے اور ذابطوں کو نہ مانا قرآن کو نہ مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اس نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ان کے دین میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا مَا كَانُ يَفْتَرُونَ اسی دعویٰ باطل نے جو انہوں نے خود گھڑا تھا خود افترا کیا تھا خود منگھڑت ایک دعویٰ بنایا اس منگھڑت دعویٰ کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے رہے اور یہ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ان کے ساتھ کہ انہوں نے اسی دھوکے کی بنیاد پر تورات کے احکام کا بھی انکار کیا انجیل کا بھی انکار کر گئے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانِ يَفْتَرُونَ ان کے خودساختہ عقائد نے اور خودساختہ صاحب فضیلت ہونے کے دعویٰ نے ان کا بیڑا غرق کیا ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ وَفِيهِ اللہ اکبر دعویٰ باطل من گھڑت دعویٰ من گھڑت فضیلت کا گمان اور اس نے ایسا دھوکے میں مبتلا کیا کہ دنیا تو جیسی گزری جو سو گزری اللہ اکبر جب آخرت ہوگی فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ وَفِيهِ کیسا حال ہوگا کیا کیفیت ہوگی جب ہم ان کو اس دن میں جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اکبر یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب کوئی کٹھا کر کے لائے گا وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ اللہ اکبر ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کس بات کا بدلہ دیا جائے گا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اعمال کا امتحان ہو رہا ہے حسن عمل کا امتحان ہو رہا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ موت اور زندگی کا کارخانہ اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے تو حسن عمل کا امتحان ہر وقت جاری ہے اور اسی حسن عمل کے نتیجے میں جیسا عمل کوئی کرے گا اس کا پورا پورا بدلہ قیامت والے دن دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ بات واضح فرمائی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اگر کسی نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو پا لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی پا لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ یہ جو نتیجہ ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہے اللہ پورا پورا نتیجہ دے گا وَوَفِّيَتْ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ہر نفس کو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا مَا قَسَبَتْ اس چیز کا بدلہ جو اس نے کمایا یعنی نسل کی وجہ سے اس کی فضیلت کا بدلہ نہیں یا نسلی طور پر یا گروہی طور پر کوئی آدمی صاحب فضیلت ہو تو اس کا بدلہ نہیں ہے بِمَا قَسَبَتْ جو عمل کیے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا لہٰذا اس لیے ناجنے کے نام وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرہا کرو اللہ سے ڈرتے رہا کرو تقوی اختیار کرو اور ہر شخص اس بات کی فکر کرے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے اللہ اکبر یہ ہے اصل بات تو فرمایا کہ اس دن کی فکر کرو کیا بنے گا اس دن یہودیوں کا کیا بنے گا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کا اور کیا بنے گا ان سارے خود ساختہ فضیلت کے دعووں کا کہ فکی فائدہ جمعناہم لیوم اللہ رعب فیہی اس دن کیسی حالت ہوگی ان لوگوں کی جن کو جمع کیا جائے گا قیامت والے دن لیوم اللہ رعب فیہی جس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں وَوْفِیَتْ کُلُّ نَفْسِ مَا کَسَبَتْ ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر پورے کا پورا بدلہ قیامت والے دن ملے گا یہ ناظرین اکرام اللہ کریم نے قیامت کا حشر کا اس دن کھڑے ہونے کا پورا سسٹم اور نظام بتا دیا اعمال کی مطابق امتحان ہونا ہے جس کو یہاں فکر لگ گئی اس بات کی کہ میں اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دوں گا وہی کامیاب ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ الْمَاوَى جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا میں کیسے کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے جو اس بات سے ڈر گیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے اپنی نفس کو خوشتوں سے خوشات سے روک لیا کہ نہیں بھئی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے جو ایسا بن گیا فَإِنَّ الْجَنَّةِ الْمَاوَى اسی کا ٹھکانہ جنت ہے تو یہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے دعوے کی قلی کھولی یہودیوں کو پورا ان کا دعوہ بھی بتایا کہ یہ منگھڑت دعوہ ہے ان کا رویہ بھی بتایا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں رکھا اور پھر دعوت کا اسلوب بھی پیچھے ہم پڑھائے ہیں یہ ایک پورے سیکونس کے ساتھ دعوت کی بات ہوئی یہودیوں کے دعوے کی بات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کے جواب میں جو انہوں نے مضامت کا رویہ اختیار کیا اس کی بات ہوئی اور اب یہودیوں کے اس منگھڑت دعوے کی قلی کھول کر اللہ نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو وہ حقیقت بتائی ہے ان کا وہ مقام بتایا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں اور ایک دعائیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہودیوں کے مقابلے میں جو غلبہ اور اور عروج اور علو کی جو بشارت دی ہے کہ بلندی تمہاری ہے عروج تمہارا ہے یہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہاں اللہ کریم نے اس کو دعائیہ انداز میں پیش فرمایا ہے اگرچہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جب کبھی مسلمان مثال کے طور پر غزبہ اہد کے بعد مسلمانوں کو تھوڑا دل گرفتگی کا عالم تھا فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ہرگز تم ڈھیلے نہ پڑو اور نہ ہی غمگین ہو وَأَنْتُمُ لَا عَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جب تم مومن ہو تو عروج تمہارا ہے اور بلندی تمہارا مقدر ہے اگر تم مومن ہو تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو ایمان کی بنیاد پر وہ عمل پیش کرتے ہیں اور ایمان کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے بڑھ کر آگے آ جائے کسی اور کو بلندی حاصل ہو جائے کسی اور کو عروج حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دھارس بند ہاتا ہے ہر موقع پر اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کی دشمنی کا جواب دیا اور ان کو اہل ایمان کو ایک دعائیہ انداز میں یہ سمجھایا کہ غلبہ اور بشارت اللہ کریم نے تمہارے لئے رکھا ہے اور یہ وہ مشہور و معروف آیات ہیں ناظرین کے نام جو ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کریم نے اصل میں اس میں ایک دعا بھی ہمیں سکھائی ہے ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے اور دنیوی اور اخروی فضیلتیں عطا ہونے کی ایک سبیل بھی بتائی ہے ایک خوشخبری بھی دی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول اللہم مالک المل ظاہر ہے اولین خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور حقیقت میں اس کے مخاتبین ہم سب ہیں پوری امت مسلمہ پوری انسانیت قول اللہم مالک الملک اے اللہ تو ہی ساری بادشاہوں کا بادشاہ سارے اختیارات تیرے پاس ہیں تو تلملک منتشاؤ تو ہی عطا فرماتا ہے یہ بادشاہت جس کو عطا فرماتا ہے جس کو تو چاہتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مِنْتَشَاؤ اور وہ تو یہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَاؤ اور تو چھین لیتا ہے یہ بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے وَتُعِزُّ مِنْتَشَاؤ اور تو عزت عطا فرماتا ہے جس کو تو چاہتا ہے وَتُذِلُّ مِنْتَشَاؤ اور جسے چاہتا ہے تو ذلت ورسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْر ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہیں ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والا ہے اندازہ کیجئے ناظرین کے نام یہ کیسے جامع الفاظ ہیں ہیں تو دعایہ الفاظ لیکن حقیقت میں اس بنیادی حقیقت کا اطراف ہے کہ اللہ ہی ساری بادشاہتوں کا بادشاہ اللہ ہے ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو کسی کو عطا کر دے چاہے تو کسی کو شاہ سے گدا کر دے اس سے چھین لے چاہے تو کسی کو عزت دے دے چاہے تو کسی کو ذلت میں اقتلا کر دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضیلتوں کے جو منگھڑت دعوے ہیں اور جو اس بنیاد پر جو یہودیوں کی دشمنی ہے اہل ایمان سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل بات یہ ہے مالک الملک کے ساتھ جو جڑے گا جو عزتیں دینے والے کے ساتھ جڑے گا عزتیں اس کو ملے گی اور جو بادشاہ کے ساتھ اس کائنات کے شہنشاہ کے ساتھ جڑے گا اس کی مرضی ہے وہ کسی کو شہنشاہ بنا دے کسی کو بادشاہ بنا دے کسی سے وہ بادشاہی چھین لے کسی کو عزت اتا فرما دے کسی کو ذلت اتا فرما دے بے یادے کے الخیر اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں انکا علا کل شہن قدیر بے شک تو تو ہی ساری قدرتیں رکھنے والا ہے سبحان اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَتُو لِجُ النَّهَارَ فِي اللَّلِ اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے وَتَرْزُقُ بَنْتَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے رزق عطا فرماتا ہے ناظرین کنام یہ ہیں تو دعائیں لیکن اس میں وہ بنیادی حقائق سارے بتا دیئے گئے ہیں جو اصل میں اس میں یہودیوں کو بھی بتا دیئے عیسائیوں کو بھی بتا دیئے اہلِ کتاب کو بھی بتا دیئے اور دنیا کائنات میں جو شخص بھی کسی بھی طرح کے غلبے کسی بھی طرح کی فضیلت پر یقین رکھتا ہے ان سب کو بتا دیا کہ دنیا کائنات میں کوئی فضیلت نہیں سوائے اس فضیلت کے جو اللہ حطا فرما دی قدرتیں طاقتیں بھلائیاں سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور ناممکنات کو بھی ممکن وہی بناتا ہے یہ جو بات ارشاد فرمائی تُو لِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَتُو لِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ یہ کیا ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے یہ حقیقت میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے دن لمبا ہو جاتا ہے گویا دن آہستہ آہستہ رات کے اندر داخل ہوتا جاتا ہے دن لمبا ہوتا جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے پھر رات دن میں داخل ہوتی ہے سبحان اللہ اور دن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے رات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کون کرتا ہے یہ تُو لِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارَ ہے یہ دعایہ انداز میں کہ اللہ تو ہی کرتا ہے بنیادی حقیقت یہودیوں کے بھی بتائی جا رہی ہے ان کی دشمنی کے جواب میں بتایا جا رہا ہے ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جب تک کوئی شخص ان کے ساتھ نہیں جڑے گا اس وقت تک اس کو یہ فضیلتیں عطا نہیں ہو سکتے وہ جو عمل کی فضیلت ہے جس کا بدلہ دیا جانا ہے وہ بنیادی ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا جائے گا تو پھر اس کے سارے عمال وہ اس قابل ہوں گے کہ اس کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دیا جائے تو وہ صرف یعنی رات اور دن کو داخل نہیں کرتا ساتھ یہ ایک اور بات فرمائی کہ تخرج الحی من المیت اللہ اکبر مردے میں سے تو زندہ نکالتا ہے اور زندہ میں سے تو مردہ نکالتا ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ناممکنات کو تو ممکن بناتا ہے کہ مردہ ہو اس میں تو زندہ نکال لیتا ہے زندہ اس میں سے مردہ نکال لیتا ہے ہمارے سامنے اس کی کیا مثالیں موجود ہیں کہ آپ دیکھیں مرغی میں سے انڈہ نکلتا ہے انڈہ مردہ ہوتا ہے مرغی زندہ ہے اور پھر انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے سبحان اللہ چوزہ نکلتا ہے اور مردہ میں سے اللہ زندہ کو نکال دیتا ہے علا حضر قیاس ایک بیج ہوتا ہے بیج بظاہر مردہ ہوتا ہے اس میں سے کمپل نکلتی ہے پودہ بنتا ہے ہرہ بھرہ یہ بھی ایک مردہ میں سے زندہ نکالنے کی مثال ہے انسان خود اسی میں سے ایک حقیر قطرہ آپ جس کو نطفہ کہا جاتا ہے وہ نکلتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے اسی نطفہ سے اسی حقیر قطرہ آپ سے اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتا ہے یہ وہ سارے حقائق ہیں جو انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ اس کی اللہ کی ذات پر اللہ کی قدرتوں پر اور ان تمام حقائق پر بنیادی طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس ایمان کی بنیاد پر ہی فضیلت ممکن ہے کہ ہم اس ایمان کی بنیاد پر کے ساری قدرتیں طاقتیں اللہ کے پاس ہیں اور وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ تو جس کو جاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اس رزق میں ناظرینِ کرام صرف مال و دولت نہیں اس میں اولاد بھی شامل ہے اس میں صلاحیتیں بھی شامل ہیں دنیا آخرت کی ہر چیز جو اللہ کی عطا ہو وہ رزق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے لیکن وہ اپنے قانون کے مطابق عطا کرتا ہے لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلَ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا ناظرینِ کرام یہ بنیادی حقائق والی یہ دونوں آیات بڑی ہی شاندار آیات ہیں قرآن پاک کی ساری آیات شاندار ہیں لیکن اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے بعض صحابہ اکرام اس کو اسمِ عاظم سمجھتے تھے اسمِ عاظم سے مراد یہ ہے کہ وہ آیات یا وہ الفاظ جن کو ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ بعض صحابہ اکرام ان دونوں آیات کو اسمِ عاظم سمجھتے تھے اور بعض صرف اس کی پہلی آیت جو ہے قل اللہم مالک الملک اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اسمِ عاظم ہے ایک صحابی نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی آیت بتائی کہ یہ آیت پڑھا کرو قل اللہم مالک الملک اور اس کو قل کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہم مالک الملک یعنی دعا پڑھی جائے قل تو حکم ہے کہ یہ کہا کرو تو یہ آیت پڑھو اور اس کے ساتھ یہ پڑھو رحمان الدنیا والآخرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کے ساتھ یہ دعا ملا کے پڑھ لے گا اس کے اوپر اگر اہد پہاڑ جیتنا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دے گا اور اس کے قرض کے اتارنے کا بندبست فرما دے گا ناجنے کرام اسی کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اب آپ سے اجازت لینا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ